اسلام علیکم آج آپ لوگوں کی خدمت میں میک سے ریلیٹن مجی شیف کا تعریف یا ریویو لے کے حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے ٹریک پیٹ یہ ہارڈ ویر سے تعلق رکھتا ہے ساوٹ ویر سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہارڈ ویر اور ساوٹ ویر میں کیا فرق ہوتا ہے آپ لوگ خوبی جانتے ہوں گے ہارڈ ویر کیا ہوتا ہے اور میک پر یہ کام موجود ہوتا ہے میک بک پرو میں یا میک بک ائر میں یا آئی میک میں میک بک پرو اور میک ائر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے تصفیر نکال کے دیکھیں رکھی ہیں زوم ان کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو ٹریک پیٹ بولتے ہیں جس پر یہ انگلیاں ہیں اب اس سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا ویسے تو آرےڈی میک کے اندر اس کا پورے ٹرٹوریل موجود ہے لیکن وہ انگلیش میں حالانکہ بھی پکچرز بھی ہے اور انگلیش میں ہے لیکن میں نے سوچے چلیں اردو میں ہو جائے تو زیادہ مناسب رہے گا اور بہتر رہے گا ٹریک پیٹ سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہیں میں آپ کو ابھی لیے چلتا ہوں ٹریک پیٹ ٹریک پیٹ کے مکمل فیچرز دیکھنے یا اسے انیبل کرنے کے لیے آپ کو ایپل لوگوں پر کلک کریں ویسے تو جانا آپ کو سسٹم پریفرینسز میں ہے لیکن اگر سسٹم پریفرینسز آپ کے ڈاگ پر نہیں ہے تو آپ ایپل لوگوں پر کلک کریں یہاں پر سسٹم پریفرینسز اور اس کے بعد آپ جائیں ٹریک پیٹ یہ دیکھیں ہارڈوئر میں ٹریک پیٹ اس پر کلک کریں یہاں پر تین ٹیبز ہیں اور ہر ٹیب میں کچھ آپشن ہیں سب سے پہلے آپشن پر جب آپ ایرو لے کے جائیں گے تو وہ سائٹ پر جو پکچر ہے ایرو کا جس پر ایرو لے کے گئے ہوں ٹیب ٹو کلک اس فیچر کو آپ جب ٹک کر دیں گے انیبل کر دیں گے تو وہ سائٹ پر پکچر میں آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ جس ٹیک دفعہ کلک کیا کریں گے ایک انگلی کی مدد سے اس ٹریک پیٹ میں یہ چیز کا خصوصی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے ایک انگلی یوز کرنی ہے کہاں پہ دو انگلیاں اور کہاں پہ تین انگلیاں وہ دیکھیں جب میں اس پر لے کے گیا ہوں ایرو تو وہ سائٹ پر آپ کو سکرین میں دکھا رہا ہے اگر یہ فیچر آنے بہت ہے تو آپ ایک انگلی کی مدد سے کلک کریں گے تو وہ ماؤس کلک گنا جائے گا جو کہ ماؤس کے مدد سے ہم لیفٹ کلک کرتے ہیں سیکنڈری کلک کے لیے آپ کو دو انگلیاں مارنے ہوں گے وہ دیکھیں اور کو دکھا رہا ہے جو کہ ہم ماؤس سے رائٹ کلک کرتے ہیں تو وہ ڈراب ڈاؤن مینی کھل جاتا ہے کسی بھی چیز کے آپشن کھل جاتے ہوتے ہیں آپ کو سکرین میں بکھو بھی نظر آ رہا ہے اور تیسری آپشن پر جو لے کے جاتا ہوں تو آپ کے سامنے ہے کہ تین انگلیاں مارتے ہیں تو لوک اپ ہے بسکلی یہ سارا انہوں نے بس آپ کو اوپر ماؤس لے کے جانے کی ضرورت ہے تو یہ دیکھیں یہ تھری فنگرز ڈرائگ کہ آپ اپنی پکچر کو کہیں بھی سکرین پر لے کے جا سکتے ہیں اور نیچے یہ ٹریکنگ سپیڈ ہے کہ آپ ٹریک پیڈ کی سپیڈ کتنی رکھنی چاہیں میں نے نورمل رکھی ہوئی ہے ہاں تمہیں بتا رہا تھا کہ بیسیکلی آپ کسی بھی آپشن کے اوپر ایرو لے کے جائیں تو وہ سلائٹ پر آپ کو ڈیمو دے رہا ہے اب میں دوسری ٹیم میں جاتا ہوں سکرول اینڈ زوم سب سے پہلے پر لے کے جائیں دو انگلیاں کس طرح اس نے اوپر سے نیچے کی ہیں تو آپ جیسے ماؤس کے کرسر یوز کرتے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے آتا ہے پیج اس میں آپ کو ٹریک پیپر سے دو انگلیوں اوپر نیچے کرنی ہے تو وہ کرسر والا کام کرتا ہے زوم ان اور آؤٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیوں کو ایک جگہ کٹھا رکھا کر پھیلانا ہے اور سپریڈ کرنا اور بعد میں اسے واپس امی پوزیشن پر لے کے آنا آپ دیکھیں یہ زوم ان ہے اور یہ زوم آؤٹ ہے اسی طرح سمارٹ زوم کے لیے چیک کر لیں کہ دو انگلیوں کو اس نے دو انگلیوں کے مدد سے ڈبل ٹیپ کیا تو فوراں پکچر آپ کی سمارٹ زوم ہو گئی ہے روٹیٹ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز آپ کو انگلیوں کے ڈائریکشن کو گھمانا ہوگا یہ دوسرا ہو گیا تیسری ٹائم میں جائیں جو مور گیسچرز ہیں سوائپ بیٹوین پیجز آپ دیکھ لیں کہ دو انگلیوں کے مدد سے جیسے آپ بیک یا فارور جسے کہتے ہیں کہ آپ براوزنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بیک پیج جانا ہے تو جس دو انگلیوں کے مدد سے آپ سوائپ کر دیں یہ دیکھیں اور اگر آپ کو فارور جانا ہے تو آپ کو ڈریکشن چینج کر کے پھر دو انگلیوں کے مدد سے سوائپ کر دیں اور اسی طرح یہ دیکھیں دو فل سکرین ایپس آپ کے پاس چل رہی ہیں آپ کے میک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایپ کو چھوڑ کے دوسری آپ کی طرف جائیں دوسری اپڈی کیشن کی طرف جائیں مثلا وہ دکھا رہا ہے کہ ایمیل بھی ہے آپ کے پاس اور سفاری بھی اوپن ہے ایک دم آپ ایمیل سے سفاری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس نے لکھا ہوا ہے کہ فور فنگرز کی مدد سے میں نے بتایا تھا کہ انگلیوں کا خصوصی آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ایک انگلی یوز کرنی ہے کہاں پہ دو کہاں پہ تین اور کہاں پہ چار چار انگلیوں کی مدد سے آپ اپنی اپلیکیشن کے درمیان مثلا سفاری بھی ایک اپلیکیشن ہے جس پر آپ بروزنگ کر رہے ہیں یوٹیوب وغیرہ دیکھ رہے ہیں اور ایمیل الہیدہ سے ایک اپلیکیشن ہوتی ہے ایمیل اس میں جس میں آپ اپنی ایمیل دیفائنڈ کرتی ہے یہ بھی ایک الہیدہ اپلیکیشن ہے دونہیں کٹھی پڑی ہیں دیکھ لیں تو وہ دکھا رہا ہے کہ آپ نے دو اپلیکیشن کے درمیان اگر سوچ کرنا ہے یا ایک سے دوسری پہ جانا ہے نوٹیفیکیشن سینٹر کیا ہوتا ہے نوٹیفیکیشن سینٹر ہوتا ہے کہ آپ جو اپلیکیشن آپ نے انسٹال کر کے رکھی ہیں مثلا میں نے یاہو رکھا ہے ویل سی رکھا ہے سکائپ رکھا ہے یہ اپلیکیشن جن لوگوں نے بنائی ہیں جن اداروں نے یا جن ڈیویلپرز نے بنائی ہیں ان کی طرف سے ان اپلیکیشن سے متعلق کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے کوئی اپڈیٹ آتا ہے یہ کوئی نئے فیچر کا تارف دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے نوٹیفیکیشن سینٹر میں آپ دے سکتے ہیں نوٹیفیکیشن سینٹر یہ رہا میرا ابھی تو کسی قسم کی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے لیکن یہاں پر جب نوٹیفیکیشن آئے گی تو لکھا ہوگا کہ یہ نوٹیفیکیشن فلان اپلیکیشن کی ہے اور اس میں فلان فیچر کے مطالق ہے کہ یہ اپڈیٹ آئی ہے یہ فیچر ایڈ کیا گیا ہے اور یہ مشن کنٹرول وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا رحید زیادہ موجود نہیں پتا لانچ پیڈ کا دیکھ لیں آپ کہ لانچ پیڈ جہاں پہ آپ کی ساری اپلیکیشنیں موجود ہیں یہ جو کہ لانچ پیڈ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ آپ جو بھی اپلیکیشن یہ جو بھی آپ انسٹال کرتے ہیں اپلیکیشن ہو سوفٹوئیر کے لیں اور گیمز کے لیں وہ ساری آپ کی لانچ پیڈ پہ آتی ہیں تو لانچ پیڈ کو آپ وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح صرف انگلیاں بند کر کے آپ لانچ پیڈ پہ جا سکتے ہیں اور ڈیسٹ اپ کیسے دکھانا ہے ڈیسٹ اپنی میں انگلوں کو کھولیں ایک مخصوص پوزیشن پر رکھ کے تین انگلیوں کے مدد سے آپ اس کو یہ دیکھیں سپریڈ کریں تو وہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں بے شکہ براوزنگ کر رہے ہیں ایمیل یوز کریں کوئی گیم کھیر رہے ہیں وہ فوری بند ہو جائے گا اور آپ کے پاس آپ کا ڈیسٹ اپ شو ہو جائے گا بیسیکلی اس ٹیٹوریل کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ ہر چیز انہوں نے واضح کر لی ہے لیکن پھر بھی اردو میں ایک میں نے کہا کہ جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں نے کہ میک سے ریلیٹڈ اردو میں بہت کم مٹیریل ہے انٹرنیٹ پر تو میری کوشش ہے کہ میک سے ریلیٹڈ اردو میں زیادہ سے زیادہ مٹیریل اپلوڈ ہو سکے امید ہے کہ آپ کو آج کے ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا انشاءاللہ جلد ہی کسی مزید ریویو کے ساتھ یہ ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوں گا اسلام علیکم